بندہ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے ایک طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے اور دوسرا طریقہ اللہ کے معبوب مصطفیٰ کریم نے بیان کرمایا ہے قرآنی طریقہ جا ہے قرآن نے بیان کیا انکم تم تحمل اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے معبوب آب کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری فرمی کرو میرے پیچھ چلو میرے نقش قدم پر چلو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا یہ قرآنی طریقہ ہے یہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ بندہ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہے تو انتوائے مصطفیٰ کرتا چلا جائے اللہ اس کو محبوب بنا لیا کرتا ہے دوسرا طریقہ خود مصطفیٰ نے بیان کیا جس کے لیے اللہ کے محبوب نے اللہ سے دعا کی کہا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہو حسن سے محبت کرتا ہو علی سے محبت کرتا ہو جو ان سے محبت کرے اے محبت کرنے آلو بولو کیا جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت کرو ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے ویان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے ویان کیونکہ ان اہل بیتی ازواج متحرات کی بھی اور حضرت علی کی بھی اور حضرت فاطمہ کی بھی حضرت امام حسن کی بھی حضرت امام حسین کی بھی کیوں پاک نہ ہو یہ رشتے یہ رشتے ان کو اتنی تقدیس کیوں حاصل نہ ہو ان کو اتنی برطری حاصل کیوں نہ ہو ان سے امام حسن جیسی اولاد پیدا کیوں نہ ہو ان سے امام حسین جیسا شہید کربلا پیدا کیوں نہ ہو ان سے حضرت امام زین العابدین جیسا لخت جگر پیدا کیوں نہ ہو ان سے امام موسیٰ قاسم جیسا ان سے امام علی رسا جیسا امام جعفر امام باقر جیسا امام جعفر صادق جیسا امام مالی رسا جیسا امام تقی جیسا امام نقی جیسا امام حسن عسکری جیسا اتنی پاکی زلڑی کیوں نہ چرے یہ موٹیوں کا ہار آگے کیوں نہ بڑے کہ اس رشتے کو کروانے والی ذات خود رب نے سلچنا لکھی ہے